بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میسے کے منڈی میگو شامدید دوستو طبیعت خراب ہو چکی ہے رات کل سے ہو رہی تھی اس طرح سے فارم کیا تھا وہاں بھی تھوڑا ڈاؤن ڈاؤن نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ رات کو بہت زیادہ ہو گئی باڈی پین بہت زیادہ ہے بخار بہت زیادہ ہے گلہ بھی لائٹس ہے لیکن گلہ اتنا نہیں ہے لیکن جو باڈی پین ہے وہ بہت زیادہ ہے میں ٹیسٹ وغیرہ بھی کروا کر آیا تھا صبح جا کے کیونکہ رات پر درس سے نیند وغیرہ بھی نہیں آئی تھی صبح صبح گیا تھا ٹیسٹ وغیرہ کر آیا تھا اس کی ریپورٹ وغیرہ بھی تک آئی نہیں ہیں صبح سب خیریتی رہے کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو جیسے کہ آج کل بہت زیادہ چل بھی رہا ہے ملیریا یا ڈنگی لیکن بہت زیادہ بری حالت ہے ابھی تھوڑا بہتر فیل کر رہا ہوں کیونکہ صبح ٹیسٹ کر آیا ہے پین کلیرہ نہیں تھی کیونکہ انٹی بائٹے کا بھی لے نہیں سکتا کیونکہ ٹیسٹ کی ریپورٹ جب تک نہیں آجاتی باقی یہ ہی ہے اور آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہے شجلہ کی اپ ڈیٹ جو آپ لوگوں کو دوں گا تو اس ہی وعدہ کو پورا کرنے کی نہیں ہے میں آج کی ویڈیو یہ بنا رہا ہوں شاید ہم لوگ کل گیپ لیں اگر طویت زیادہ بہتر نہیں ہوتی تو کل کا ہو سکتا ہے ہم لوگ پہلا گیپ شاید ایک مہینے بعد ہم لوگ لیں تو اس چیز کو آپ لوگ سمجھے گا اور اگر چاہیں تو سبسکرائب کر لیے گا چینل ہوں جب میں اپنا ٹارگیٹ شاید کل آف کروں تو آپ لوگ بھی اپنا ٹارگیٹ پورا نہ کریں تو کسی بڑی بات نہیں ہے باہرہ ویڈیو کو آج سٹارٹ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں باقی دعاوں کی بہت زیادہ درخواست ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو بس یہ ہی ایک چیز ہے باقی شجلا کی اپ ڈیٹ پوری آپ کو دیں گے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہم نے کبھی نام نہیں سنا تو ساری انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں شل دیں گے اور کوشش کریں گے اس ویڈیو کو بہتری بنا سسوس رہوں گا تو اس کے لئے چلنے کو سبسکرائب کریں چلنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو شجلا بریڈر رہیم یار خان کی بریڈر رہیم یار خان میں ایک بندہ ہوا کرتا تھا اس کا نام تا شجلا تو اس کے پاس ایک ٹاپ کولیٹی کا بریڈر آیا تھا بریڈر ملکھ رہا آیا تھا وہ بندہ تو مر گیا تھا لیکن اس سے بچڑا تھے وہ بہت ٹاپ کولیٹی کی آئیتے تو اس وجہ سے اس بچڑے کا نام پر شجلا رکھا گیا اس بریڈر کا بندہ تو بھی زندہ نہیں ہے باقی تو اس وجہ سے یہ رہیم یار خان کی بریڈر ہے بہت سے لوگوں کو اس کا نہیں پتا کیونکہ جو آج کل چل رہے مارکٹ میں وہ تین ٹاپ بریڈر چل رہی ہیں شجلا گلابی میں شجلا ماسٹر لیاقت ون ماسٹر لیاقت ٹو اور مجھے یہ ساری انفرمیشن دی تھی شجلا کے بارے میں کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا تھا آپ لوگوں کی زیادہ مجھے یہ ساری شازین بھائی نے دی تھی حزبی کی ٹل فارم کی آنر ساری کی ساری جتنی ٹوٹل یہ انفرمیشن تھی انیج سے مجھے ملی تھی ان کے پاس ایک بچی کی پیدائیش بھی ہوئی تھی میں اس کی کلسیاں پر چلاوں گا بھی خسنے آرہا ہوں ان کا نام رکھا ہے دو مہینی کی ابھی ہیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کتنی مضبوط ہڈیوں کی لگ رہی ہے باقی شجلا ایک میں نے ایس ون پیچھے دکھا دیا ہے یہی آگے بھی دکھاتا ہوں ایس ون جو بھئی آپ دیکھ رہے ہو یہ ایس ون جو ہے یہ ایس ون جو ہے یہ ایس ون آپ کا وہ ہی بچڑا ہے جس کی میں بات کر رہا تھا اب یہ ایس 3 جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے آئیوہ بچہ ہے اور اس کے بھی اب سمنس مارکیٹ میں بکھنا سٹارٹ ہو گئے ہیں لوگوں کو اس چیز کی ناللیج نہیں ہے اتنی بھی فارمرز وغیرہ کو بھی اتنی نہیں ہیں اور ٹوٹلی فارمرز اور عام پبلک کو تو بلکل بھی میرے خیال میں نہیں ہوگی اس کا بولیں گے آپ بولتے ہو گلابی تو آپ کو وہ کوئی بھی رکھ کے چلے جاتا ہے یہاں تک کہ ماسٹر الیاکت ون اور ٹو بھی رکھ کے نہیں جاتا زیادہ تر تو جو لوگ بولتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ایکسپنسیو ہیں تھوڑے اور شجلا تو سب سے زیادہ ٹاپ کا بیچ ہے گلابی میں اور انشاءاللہ میرا یہ ارادہ ہے کہ براونی کو شجلا سے گروس کروائیں گے شجلا کی نشانی آپ دیکھ رہے ہیں کان جو ان کے ہوتے ہیں براون میں آ جاتے ہیں اس نے آ رہا تو پورے براون کان چلے گئے یہ ضروری کسمت کی بات ہے لیکن ماشاءاللہ آ جاتے ہیں تو یہ ایک نشانی ہے آپ کی شجلا کی بریٹ کی تو دوستو یہی تھا شجلا کے بارے میں اور دوستو میری جو یہ شجلا کے بارے میں بریٹ کے حوالے سے بات چل لی ہے وہ ساد بھائی سے چل لی ہے ان کا پورا بریٹنگ سیٹ اپ ہے ان کا پورا ملتان میں بریٹنگ کا سیٹ اپ ہے انہوں نے کہا میرا دوست کام کرتا ہے یہ شجلا پہ اس کا رہیمیر خان میں تو میں انشاءاللہ تمہیں کرا دوں گا تو ساد بھائی بہت شکریہ آپ کا باقی انشاءاللہ ایک بہت بڑی نیوز بھی آپ لوگوں کے لیے کچھ ٹائم بعد آنے والی ہے اباوٹ پائینئر کے ٹل فارم اور ایسے کے منڈی اپ ڈیٹ انشاءاللہ انشاءاللہ سون دوستو ایک بات یہاں پر اور میں کریئر کرتا چلوں کہ کل کی ویڈیو میں بات تلہ بھائی مجھے تھوڑا سا نراض ہوگئے تو سامر بھائی مجھے بتا رہتے ہیں تلہ بھائی بڑی معذرت ہے سب سے پہلے تو میرا ہر کس یہ مطلب نہیں تھا کہ لال باشا سکراس نہیں کرا سکتا کیونکہ وہ یہی پوائنٹ ہے کہ وہ غلابی میں نہیں ہے اور مجھے غلابی بچہ چاہیئے بس یہ ایک میرا پوائنٹ ہے لال باشا تو جان ہے اپنی ساتھی لے کر رہا تھا مانی بھائی کے شروع سے دیکھ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لال باشا تو ایک میرا فیورٹ بل ہے میرا سچ بتا رہا ہوں یہ بات آپ کو باقی بھائی بہت سے لوگ اس کا بولیتا ہے دبنگ کم اس سے دبنگ کا بھائی سین یہ ہے کہ ایک تو بھائی ویسے بھی ہم نے نہیں کرانا لیکن علی بھائی نے ہمیں کل میسیج کہ میں وہ مذاکی کر رہا تھا قربانی کا چیز ہے میری تو وہ ویسے بھی نہیں کرنا ہے تو آپ لوگ اس کے بھی کمنٹ نہ کریے گا اور دعاوں کی بہت زیادہ درخواست ہے بھی پھر سے میں یہ بات بول رہا ہوں باقی امید آپ کو ویڈیو پسند ہے کہ آپ لوگوں نے تھوڑی سی باقی سپورٹ کرتے رہے ہیں پیار دکھاتے رہے ہیں دعاوں دعائیں کرتے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ